اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوئے گے آپ کے ہمارے پر سب چکھٹاک ہوئیں گے سب پر خرش ہوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اپنے افسر عمال میں رکھے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کبوتروں کا دیس پر چلانے کا پانی ہے اور جو چکناو میں نے بتایا تھا اس کے بعد کا یہ پانی ہے اور یہ ہے پچاس کبوتروں کا ٹھیک ہے ویورس میرا جو بھی کھیل ہے پانی ہے وہ پچاس کبوتروں کا ہی میں بتاتا ہوں تو بہت ہی ویورس کے کمیٹ آتا ہے کہ یہ کتنے کبوتروں کا کھیل پانی ہے ٹھیک ہے ویورس تو پانی بنا رہے ہیں تو اسے پورا دیکھنا ہے ان تک دیکھنا اور کوئی ویورس ہیں جو ویڈیو کو پوری نہیں دیکھتے ہیں ان تک دیکھتے نہیں ہیں اور کمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کھیل پانی کس چیز کا ہے ٹھیک ہے ویورس ویڈیو پوری دیکھا کریں اور ان تک دیکھا کریں تب آپ کو پتا چلے گا یہ مenhواہد یہ دکندی مرچ 감사합니다 آیا رہا ہے کبوتر پانیال کے لئے ل hyperdiی کے بعد پانیم بنا کر رہا ہوں فہن کو پانی ورس depend do اب آیا ہے ایک دکنی مرچ اور اس کو گیشنا میں نے سلبتہ ہے جیسے دیکھ رہے ہیں آپ ویورس تو یہ میں سلوٹے سے اس پوری درس ایک دکنی مرچی کو گیز کے اسے پورا اس کے اندر ارک اس پانی میں بلا دوں گا ٹھیکے ویورس ٹھیکے ویورس تو یہ ابھی پانی میں گیز دوں دکنی مرچے تو ویڈیو بہت بڑی بن جاتی ہے اس کی وجہ سے میں یہ پورا دکنی مرچی گیز کے پھر آپ کو اگرہ سٹپ شیئر کرتا ہوں تو ویورس ہماری دکنی مرچی ہو گئی ہے تو اس کا ارک جو ہم پانی میں نکال دیں گے ٹھیکے ویورس تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس کا ارک پانی میں ہی نکال رہا ہوں ٹھیکے ویورس تو اگلہ شٹیپ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگلہ شٹیپ میں کیا لے رہا ہوں ٹھیکے ویورس یہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی لائچی ہے ٹھیکے ویورس یہ بڑی لائچی ہے اور اس کے ہم نے خالی بیج لینے ہے جتنے بیج اس کے اندر ہے ہم نے وہ بیج لینے ہے ٹھیکے ویورس تو یہ باقی جو ہے یہ سارا ہٹا دینا ہے ہم نے خالی بیج لینے ہے اور اس کے اندر جو بیج نکال ہے وہ خالی چار ایک ڈانے ہیں چار سے پانچ ڈانے ہیں ٹھیکے ویورس خالی بیج لینے ہے آپ نے باقی کچھ چیز نہیں لینے ہیں باقی آپ سب ہٹا دیں چھوٹا والا ہی لیا ہے میں نے بڑا ایک آتا ہے بڑا نہیں لیا میں نے چھوٹا والا لیا ہے الائچی کالی والی بڑی والی ٹھیک ہے تو اس کے بھی ہم نے اس کے اندر جیسے مار کے سارا اس کے اندر اس کا اپنی نکال دینا ہے ٹھیکے ویورس اور یہ کبوتروں کو بہت ہی اچھا تیز چلائے گی اور کبوتروں گرم رکھے گی ٹھیکے ویورس اس کا بھی ارک ہے ہم نے پورا ہی گیز کے پانی میں ہی نکال دینا ہے تو یہ دیکھیں ویورس تو اس کا ارک بھی نکال دیا پانی میں ہی ٹھیک ہے ویورس اس کا ارک بھی ہم نے پانی میں ہی شامل کر دیا ٹھیک ہے ویورس تو اگلی چیز لیتے ہیں اگلی چیز کیا لے رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں تو میں لے رہا ہوں یہ آم با حلدی اس کی ہم نے تقریباً تیس ایک گیسے اس پانی میں دینے ہیں تو یہ ایک ہو گیا ٹھیک ہے ایسے ویورس یہ دو ٹھیک ہے ویورس ایسے ہی آپ نے تیس سے گیسے لے رہے ہیں آم با حلدی کے اگلا سٹیپ ہے ویورس یہ ہے ہڑا بڑی ہڑا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بھی ہم نے بیس گیسے دینے ہیں اس پانی میں زیادہ نہیں دینے خالی بیس گیسے دینے ہیں اس پانی میں اس کا ہی ارک اس پانی میں ہی شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے ویورس تو بیس گیسے اس کے بھی لگ گئے اگلا سٹیپ ہے ویورس تو یہ دیکھیں میرے پاس چھوٹی پیپل ہے بڑی پیپل نہیں ہے چھوٹی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی پیپل کے ہم نے پچیس گیسے لگانے ہیں اس کے کھڑے کھڑے جو ہے نہیں لگانے اس کو لیٹ آ کے لگانے ہیں اس کے پچیس گیسے ٹھیک ہے ویورس تو یہ دیکھیں پچیس گیسے اس کے لگ گئے ٹھیک ہے اگلی چیز ہے ویورس یہ کرکرا دیکھ رہے ہیں ویورس تو کتنا کرکرا لیا ہے آپ کو دکھا دیں ٹھیک ہے ویورس یہ کرکرا کی پوری ڈنڈی اس پانی میں گیسنی ہے آپ نے تو یہ کھیل پانی سردی کے ہے ٹھیک ہے ویورس سردی میں ہی لگانا ہے آپ نے یہ کھیل پانی پانی جو بتا رہا ہوں آپ کو سردی کے ہے تو یہ پوری کرکرا کی ڈنڈی اس کے اندر آپ نے پوری گیس دینی ہے ٹھیک ہے ویورس تو ابھی میں چھت پہ ہی تھا کب اتر بھی کھلے میں تو یہ اکر کرے کی ڈنڈلی ہم گیس لیں اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویورس اکر کرہ ہم نے گیس دیا جو آپ کو بت دکھایا تھا تو ہم ابھی لے رہے ہیں ویدھارہ تو اگر آپ کے کبوتر مستی میں گھوم رہے ہیں تو آپ استعمال ویدھارہ کرنا اگر آپ کے کبوتر بلکل مستی میں نہیں ہے سائلنٹ گھوم رہے ہیں بس تو آپ پھر کیا کریں پیدام لے لینا پانچ ایک بلکل مستی میں گیس دینا تو میں گیس رہا ہوں ویدھارہ کیونکہ کبوتر کو طاقت دینی ہے مستی نہیں دینی تو ہم اس کے تقریباً ڈیڑھ سو گیسے لگائیں گے اس پانی میں کیونکہ یہ کیا ہے طاقت دیتی ہے کبوتر کو ٹھیک ہے ویورس تو ڈیڑھ سو گیسے لگائیں گے اس پانی میں تو ہلکے ہاتھ سے نہیں لگڑنا ہے ٹھیک ہے ویورس تو دبا کے لگنا ہے تاکہ اس کا جو ہے پانی میں نکلنا چاہیے ٹھیک ہے ویورس تو کچھ ویورس کے کمنٹ آتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کھیل پانی تو ویورس تبھی کوٹا چلا نہیں ہے انشاءاللہ کوٹا چلے گا تو آپ لوگ کو اس کے بھی کھیل پانی بتائیں گے تو ابھی اس کے میں ڈیٹھ سو گیسے لگا دوں اور کبوتر کو ابھی چھت پہ گھوم رہے ہیں اور نئے کبوتر بھی کچھ مسیح چالو کر دی ہے میں نے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ دکھائیں گے کبوتر لڑتے ہوئے تو میں کبوتروں کی پٹایا بہت زیادہ کر رہا ہوں کہ کبوتر میرا بہت جلدی کھل رہا ہے تقریباً دو بجے کبوتر کھل جاتا ہے میرا اور ابھی ہو رہے ہیں تقریباً چھے کے قریب ٹائم ہوگی ہے تو میں تقریباً کبوتر بند کرتا ہوں چھے سات بجے ساڑھے سات بجے کبوتر میرے جال پہ بند ہوتے ہیں دالا دے کے ان کو اتنی پٹایاں ہو رہی ہے آپ بھی اگر اتنی پٹایاں کر رہے ہو تو ماشاءاللہ سے ان کا دم بہت اچھا بنا ہوئے گا جیسے کوئٹا چلے گا ہم جو کھیل لگائیں گے تو وہ ان کبوتروں پر ایک دم اثر کرے گا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا کریا کبوتر ٹھیک ہے بیوز تو کبوتر کے دم کش بہت اچھا بنا کر رکھنا جیسے ہی کھیل لگائیں گے کوئٹا کا تو کبوتر بہت اچھا کام کرے گا ٹھیک ہے بیوز تو مزید ہمارے ساتھ جڑے رہنا تو ویڈیوز دیکھا کریں اینٹیک دیکھا کریں تو اس کے تقریباً ابھی دیٹھ سو کے قریب تو انشاءاللہ میں آپ لوگ سے بات کر رہا ہوں کہ سوٹاپٹا ہو جاؤ گا گیسہ تو مزید پچاس سے ساٹھ یا دو سو بھی لگا سکتے ہیں آپ کیونکہ یہ کبوتر کو طاقت دے گا مستی نہیں دے گا ٹھیک ہے بیوز تو ابھی آپ لوگ اپنے کبوتر بھی دکھاتا ہوں جو بیٹھے میں پیٹایا ان کی کیے ہیں میں نے وہ کیسے بیٹھے میں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ وہ بھی دیکھنا تو یہ دیکھیں ابھی انشاءاللہ اس کے دیر سو جیسے سے اوپر ہوئی ہو گیا میرے خیال سے ویڈھارا کے تو میں کب سے ہی گیس رہا ہوں اس کے پانی ماشاءاللہ سے سکار پانی میں بہت ہی آگیا وائٹ وائٹ ہو جا پانی ٹھیک ہے بیوز تو ویڈھارا کے گیسے لگا دیئے ہیں تو اب ہم لے رہے ہیں مولیٹھی تو مولیٹھی جو ہے ہمیں اس کے تقریباً بیس گیسے لگانے زیادہ نہیں لگانے بیس گیسے لگوں گا اس مولیٹھی کے کیونکہ میرا کبوتر کھول رہا ہے دوپیر میں اور دوپیر میں جو ہے کبوتر جو ہے مو بھی کھول رہا ہے اور یہ مو بھی پن کرتی ہے کبوتر کو ٹھنڈا بھی کرتی ہے اور کبوتر کو آڑے چلانے میں بہت مدد دیتی ہے ٹھیک ہے ویوز آڑے کرنے میں کبوتر بھی بہت مدد دیتی ہے یہ مولیٹھی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے مولیٹھی میں کھیچ رہا ہوں کیونکہ میرے کو تھوڑے کبوتر کو آڑے بھی کرنا ہے کہ پیچھے میرے اگیت پہ کبوتر ہے نئے کبوتروں کے لیے میں یہ اس کے لئے کھیلاؤں تاکہ پیچھے سے کبوتر میرا گھر دیکھ کے آجا ہے ٹھیک ہے ویوز اس کے لئے مولیٹھی میں کھیل رہا ہوں وہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ مولیٹھی کھیلنا چاہے کھیلے نہیں تو آپ مولیٹھی نہیں بھی کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے ویوز تو اس کا ہرک پی ماشاءاللہ سے پانی میں آ چکا ہے ٹھیک ہے ویوز تو ہمارا پانی بالکل تیار ہو چکا ہے جو سوان تھا وہ سارا میں نے آپ کو دکھا دیا پانی ہمارا بالکل تیار ہو گیا ہے تو جتنا پانی میں نے لیا ہے یہ ماشاءاللہ سے میرے کبوتر جو باہر گھوم رہی ہیں وہ پورا پانی پی لیتے ہیں تو ابھی آپ کو اپنے کبوتر دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کبوتر کیسے بیٹھے میں ویورس کیونکہ ان کی پٹایا بہت اچھی طرح ہو گئی ہے اور اب جو ہے یہ گھوم رہے چھت پہ تو یہ بیٹھے میں تھوڑا کرنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے کبوتر ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بیٹھے میں تین کبوتر پر ٹھیک ہے ویورس اور باقی یہ گھوم رہے ہیں جو میں نے چالو کیے ہیں وہ جال کے اندر بیٹھے میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بیٹھے میں ویورس تو یہ بھی ہے اور کچھ ادھر بیٹھے میں یہ جیسے جنگلہ ہے اب یہ اترا ہے یہ بھی جنگلہ جیسے یہ اترا ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے سیٹ ہوا ہوا ہے اس کو بھی سیٹ کیا ہوا ہے جیسے یہ کالا بیٹھا ہوا ہے اوپر وائیڈ بالوں میں جیسے یہ وائیڈ پڑا یہ کالا بیٹھا ہوا ہے یہ کالا بیورس یہ کالا بھی سیٹ ہوا ہے ماشاءاللہ سے اس کو یہاں پر بھی نکالنا میں نے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کبوتر یہ گھوم رہے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبکرائب کرنا اور ہمیں یاد رکھنا دعاوں میں ملتے ہیں پھر اجازت دیں اللہ حافظ